الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امیند کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے اور آج پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نہایتی عزمودہ نیاب اور مجرب عملے کے حاضر ہوں جس کا عنوان ہے سات دن میں جمیلہ پری کو حاضر کر کے کام لینا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمیلہ پری کیا ہے کتنی طاقت کی مالک ہے جمیلہ پری ایک قبیلے کی سردار ہے جو بہت ہی حسین و جمیل اور بہت ہی زیادہ رحمدل ہے اس کو تذخیر کرنے کے کئی طریقہ کا ہیں سفلی بھی ہیں نوری بھی ہیں لیکن جو آج میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں وہ نوری طریقہ کار ہے اور بہت ہی سادہ اور سمپل سا ہے اس عمل میں جو پریز ہے وہ جمالی اور جلالی پریز کرنا ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے کھیر پکا کے آپ نے کھانی ہے اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ نہیں کھانا پھل کھا سکتے ہیں کھجور کھا سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اور کوئی چیز استعمال نہیں کرنی خاص طور پر پریز میں آپ نے حقوق زوجیت سے پریز کرنا لازمی ہے ہم بستری اپنی بیوی سے عمل کے دوران آپ نے نہیں کرنی جب تک سات دن تک آپ عمل کرتے ہو آپ نے ہم بستری سے مکمل پریز کرنا ہے اور اس عمل کے دوران جو توشہ رکھا جائے گا وہ یہ ہے چار عدد علاچی خورد آٹھ عدد لونگ آٹھ عدد سپاری اور مٹھائی جس کمرے میں آپ نے عمل کرنا ہے آپ نے اس کمرے کو اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے اور اس میں خشبو جات گگل سرخ سندل لبان کا بخور دے کے پھر آپ نے عمل کو کرنا ہے اور عمل کی عبارت بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے میری یہ درخواستہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو دبارہ ملتی رہیں زیادہ سے زیادہ میرے چینل کی ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں عمل کے دوران جو عبارت ورد کی جائے گی وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اور میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو اس عبارت کو آپ نے پندرہ سو دس مرتبہ پڑھنا ہے اثار جو لگایا جائے گا وہ یہ ہے کہ اول آخر آپ نے سات سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے بیچ میں آپ نے سات مرتبہ آیات القرشی کو پڑھنا ہے سات بار صورت فاتحہ کو پڑھنا ہے چاروں کلوں کو تین تین مرتبہ پڑھ کے اور اکیس مرتبہ یا حفیظو یا حافظو کو پڑھنا ہے یا حفیظو یا حافظو یہ ایک مرتبہ ہوا اس طرح آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ نے پڑھ لیا تو نئی چھوڑی چاکو اگر نیچے فرش ہے تو چاک کے اوپر دم کر کے آپ نے اپنی دائی طرف سے اثار لگا لینا ہے جب آپ نے اپنا عمل ختم کرنا ہے تو آپ نے جس چیز سے اثار لگایا تھا اسی چیز سے آپ نے اثار کو تین جگہ سے کچھ کر دینا ہے آپ کا اثار ختم ہو جائے گا عمل میں آپ نے پانچ وقت نماز کی پبندی کرنی ہے گالی دینے سے پریز کرنا ہے جھوٹ نہیں بولنا رزق حلال کھانا ہے اور عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے گریبوں یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا جو بھی صدقہ خیرات آپ کر سکو آپ نے کرنا ہے جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہو جب ساتھ میں دینی آپ کے سامنے آئے گی تو آپ نے اس سے سوچ سمجھ کے کول قرار کرنے ہیں اہد و پماں جب آپ نے کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے ایسے نہیں کہ آپ ایسے اس کے ساتھ اہد و پماں کر لیں آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے اور دبارہ اس کو حاضر کرنے کا طریقہ کار بھی آپ نے اس سے دریافت کر لینا ہے جب بھی آپ کو کوئی کام ہو آپ نے جو طریقہ کار یہ آپ کو بتائے گی آپ نے اس طریقہ کار کے مطابق اس کو حاضر کرنا ہے اور اپنا کام لے لینا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ بندے کو رجت کیوں ہوتی ہے اور رجت ہے کیا رجت عمل کے دوران اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب بندہ عمل شروع کر کے عمل کو راستے میں چھوڑ دیتا ہے بیچ میں چھوڑ دیتا ہے فار اگزمپل کہ ایک بندہ سڑک پر جا رہا ہے میں اس کو آواز دیتا ہوں کہ بھائی ادھر آؤ میری بات سنو جب وہ میرے پاس آ جائے تو میں اس کو بولتا ہوں کہ میں نے تو آپ کو بڑایا ہی نہیں تو وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا برا سلوک کرے گا اور دوسری بات جب ہم عمل شروع کر لیتے ہیں تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے یہ چیزیں جب ہم عمل شروع کرتے ہیں تو ہمارے قریب آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اگر ہم عمل چھوڑ دیں گے تو یہ پھر ہمیں نقصان پچھاتی ہیں جن کو عملیات کی دنیا میں رجت بولا جاتا ہے اس نقصان کو رجت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اثار کو چھوٹا لگانا اثار ہمیشہ بڑا لگانا چاہیے کہ عمل میں آپ بیچے ہوں اثار میں آپ دہرے میں بیچے ہوں تو آپ کا کپڑا وغیرہ جو ہے نا وہ لائن کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے رجت اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ بندہ عمل کے دوران اگر پریز بتایا جاتا ہے جس عمل میں اس عمل میں پریز نہ کرے تب بھی انسان کو رجت ہو جاتی ہے اور عمل میں بھی نقامی ہوتی ہے رجت کی تین چار قسمیں ہیں پہلی قسم کہ رات و رات بندے کو خونی یا بادی بواسیر ہو جاتی ہے چمبر وغیرہ اگاتی ہے رجت کی دوسری قسم چلتا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے بلکل ٹھپ ہو جاتا ہے رجت کی جو تیسری قسم ہے اور سب سے سخت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ذہنی توازن درست نہیں رہتا آپ پاگل پانہ دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں یا پھر ہاتھ پاؤں مر جاتے ہیں یا گردن ٹیڑی ہو جاتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات واضح سمجھا دیا کوئی بات میں نے پشیدہ نہیں رکھی اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھا نہ لگی ہو تو آپ میرے دیئے وے نمرات پہ مسئیموں پہ واتساپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آوز باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں